اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو می چینل کیمسٹری فار بیکنرز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں آرگینک کیمسٹری کورس کا لیکچر نمبر نائن لیکچر نمبر ٹین لیکچر نمبر ایٹ تک ہم آلرہی سوری نائن تک ہم آلرہی پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے تین کلاسز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے جس میں ہم نے الکین اور الکین کی پراپرٹیز رییکشنز یوزز سب چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ان بیسک لیکچرز میں آرگینک کیمسٹری کی ہسٹری ڈیفرنٹ کلاسز کا نامنگ لیجر کلاسیفیکیشن سب ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پہ یہ والی لیکچرز نہیں دیکھے تو آپ جا کے ہمارے چینل کی پلی لیسٹ میں یہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں what is alcohol آج ہم دیکھیں گے الکول کیا ہے تین کلاسز ہمارے لیجر ڈسکس کر چکے ہیں الکول is a class of acyclic arginic compounds made up of carbon, oxygen and hydrogen یعنی mostly جس طرح سے باقی arginic compound کے لیے carbon and hydrogen important component ہوتا ہے carbon hydrogen کے ساتھ الکول کلاس میں oxygen بھی ایک important component ہوتا ہے اور یہ acyclic arginic compound ہوتے ہیں الکول جو ہوتے ہیں وہ basically derivative ہیں water کے when we replace one hydrogen of water جب water molecule کا ایک hydrogen replace کیا جاتا ہے الکائل گروپ سے تو ہمارے پاس water کس میں convert ہو جاتا ہے الکول میں convert ہو جاتا ہے الکول has a close resemblance with phenol الکول کے ساتھ ایک اور کلاس ہے phenol اس کا close resemblance ہے but جو دونوں close resemblance کیوں ہے phenol کے ساتھ کیونکہ phenol اور الکول دونوں میں جو functional group ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے دونوں میں OH functional group ہوتا ہے جس کو hydroxyl group کہا جاتا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ suppose ہمارے پاس water ہے water molecule کا ایچ ریموو ہوکے اس کے جگہ آر آ جائے تو water کس میں convert ہو جائے گا الکول میں convert ہو جائے گا on the base of number of hydroxyl group present in a compound they are designated as mono, dry, tri or polyhydric alcohol یعنی اگر ہم الکول کی further classification کی بات کریں تو الکول کے اندر کتنے number of hydrogen hydroxyl group present ہوں گے اس space پہ الکول کو different classes میں divide کیا گیا جیسے اگر ایک hydroxyl group ہے تو اس کو mono اس کے بعد اگر دو hydroxyl group ہے تو اس کو die کہا جائے گا اگر تین hydroxyl group ہیں تو اس کو try اور اسی طرح polyhydroxic hydric الکول if the hydroxyl group attached to that carbon atom which is further attached to one one or more carbon atoms or no carbon atom this compound is known as primary الکول یعنی کہ اگر ہمارے پاس hydroxyl group ایسے carbon کے ساتھ اٹیچ ہو جو کہ further یا تو کسی ایک carbon atom کے ساتھ اٹیچ ہو یا کسی بھی carbon atom کے ساتھ اٹیچ نہ ہو اس طرح کی compound کو ہم کون سا الکول کہیں گے primary الکول secondary الکول کہ اگر ہمارے پاس hydroxyl group ایسے carbon atom کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ further دو more carbon atoms کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں secondary الکول اور tertiary الکول کیا ہوتے ہیں if the hydroxyl group attached to that carbon atom which is further attached to three or more carbon atoms یعنی کہ hydroxyl group ایسے carbon کے ساتھ اٹیچ ہو جو کہ further three more carbon atom کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں tertiary الکول نیچے آپ جیسے picture میں دیکھیں first primary الکول کو کہ یہاں پہ OH group ایسے carbon کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ further ایک اور carbon کے ساتھ اٹیچ ہے اسی طرح secondary الکول کو دیکھیں hydroxyl group ایسے carbon کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ further 2 مزید carbon کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو بولتے ہیں secondary اس کی بعد tertiary میں دیکھیں hydroxyl group ایسے carbon کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ further 3 مزید carbon کے ساتھ اٹیچ ہے یہ ہے primary secondary اور tertiary alcohol کے درمیان difference آج کا ہمارا لیکچر تھا alcohol کے بارے میں what is alcohol and how alcohol are classified into دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی subscribe کر لیجئے اور ساتھ میبیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہماری جو بھی نئو ویڈیو اس کو notification آپ کو ملتا رہے اگر آپ کو اس lecture کے complete ملتا